ٹیچر از رات ہر جگہ کے ٹیچر وہ مدرسے کہو یا سکول کہو بچوں کو ہم نے اپنے ساتھ سیٹ کرنا ہے وہ ادارے سے بدگمان ہو جائیں تو ہو جائیں ایک ٹیچر کچھ بچوں کو لے کے چلے گئے ایک جگہ پر ایک مدرسے تھے دین چار بچوں کو لے کے اُڑے ایسا ذہن بنایا کہ میرے ساتھ آکے پڑھ وہ جا کے کہاں پڑھیں گے دور علاقے وہاں بچے بکھر گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا کتنا ظلم ہوا مدرسے کے محتمین کو چاہیے تھا وہ آپ کے ساتھ سلوک کر لیتا آپ کو بھی چاہیے تھا پیار کرتے جگڑا آپ دونوں کا ذاتی تھا لیکن نقصان قومی ہوا ہے وہ جو عالم بن رہے تھے وہ رہ گئے جو عافظ بن رہے تھے وہ نقصان کس کا ہوا ہے ملت کا نقصان کس کا ہوا ملت اسلامیہ کا نقصان ہماری جو ذات ہوتی ہے وہ اتنی آرے آتی ہے کہ ملت کا ہم نقصان کرتے ملت اسلامیہ کا نقصان میرے دوست تو سڑک بن رہی ہے زمانہ گزرے گا نا ایک ٹھیکے دار میں ذاتی فائدہ کیا ہے مسیمر تھوڑا ڈالا ہے وہ فائدہ کس کا ہے صرف اس کا اور وہاں کھڑا بنیں گا ایکسیڈنٹ ہوں گے لوگ مریں گے اس کو اس بات سے غرض ہے اس کو ذات سے غرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے ظلم کی حد یہ ہے اقبال نے کہا جنہیں آتا ہے نہیں دنیا میں کوئی فانتم ہو ارے بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو لوگ جالی دوانیاں بیچنے لگیں فائدہ ایک شخص کا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں زہر دے رہا ہوں اور کتنے لوگ اس زہر سے مر رہے اس نے ذات بچائی ہے لیکن لوگوں کو اس نے توا کر دیا ہے ذات نہ بچا ذاتیں اگر میرے معبوب کے صحابہ ذاتیں بچاتے تو امن سے جا کے توافع کعبہ کرتا ہے تو امن سے جا کے مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی ذات بچاتے وہ بدر میں شہید ہوئے تو تیرے لئے امن کا پیغام دے گئے لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہوگے ان کے وہ اگر ذاتیں بچاتے تو آج مکہ مدینہ آزاد کفر سے چھٹکارہ حاصل وہ جانے دے گئے وہ اگر ذات کا سوچتے کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے کوئی ملی فائدہ نہیں ہم کرتے ملی توجہ ہے آپ کی میری بات پہ یہ ہمارے ہاں لوگ محفلے کراتے ہیں نا تو محفل پہ دو لاکھ لگائیں گے لیکن اسی کو کہا جائے نا کہ بھئی طلب آہ ہے مدرسے کے ان بیچاروں کے پاس کپڑے بھی نہیں موٹے گرمی سردی کا لباس بھی نہیں لیکن وہ جو دو لاکھ ہے وہ ویڈیو میں آ رہے ہیں نا ایسے ایسے پیسے چھلک رہے ہیں تو یہ جو مٹھی میں طالب علم کی خدمت ہوگی یہ ویڈیو میں تھوڑی آنی ہے تو لہذا اس طرف توجہ ہو غلط جگہ پہ ہم نے ملی نقصان کیا ہے نات خان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جالی نات خان اور بلکہ میں کہتا ہوں نات خان نہیں نات کا خون کرنے والے نات خون وہ آج امیر ہے پجاروں میں گھومتے ہیں اور علامہ صاحب کی بیٹی کی شادیہ تو بیچارے بھیگ مانگ رہے ہیں کہ مجھے کہیں سے چار پیسے مل جائیں یہ ملی نقصان کیا ہے یہ لوگ پل گئے اور پورا مافیا بن گیا ملکوں میں جاتے ہیں دورے کرتے ہیں سفر ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں یہ سارے تماش ہیں یہی آرپیروں کا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے مریدوں کی کھینچاتا نہیں ہے تربیت کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ادھر نہ جانا ادھر نہ آنا فلان نہ کرنا چکر چلایا ہوا ہے دیندار طبقے کی مخالفت ہوتی ہے کہتے ہیں مولویوں کے پاس نہ جانا وہاں گئے تو تمہیں نمال پڑھا دیں گے یہی رہو ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تماشا لگ گئے ذاتی لوگوں نے نفع کیا ہے اور ملی نقصان کیا ہے اور یہی آل کھینچت آنی کا ہوا ہے اس طرف آؤ ادھر نہ جاؤ اس بھاگم بھاگنے لوگ پریشان ہیں نہور کے دو بزرگ تھے خاجہ بلاول قادری اور میا میر قادری رحمت اللہ ہے تالالہ دو بزرگ دونوں بزرگ اورنگزیب آلمگیر کا زمانہ اورنگزیب گیا میہ میر کے پاس کہنے لگا حضرت جی نظرانہ دینا ہے فرمانے لگے میں یہ کام نہیں کرتا مجھے نہیں آجاتا بھڑا خوش ہوا کچھ دنوں کے بعد خاجہ بلاول سے ملاقات ہوئی کہا حضور نظرانہ دینا انہوں نے قبول کر لیا اب بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں یہ لوگ لڑاتے ہیں لوگوں کو آپس میں اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بڑا طبقہ جو ہوتا ہے چھوٹوں کو لڑاتا ہے اور حکومت کرتا ہے ٹھیک بات کر رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر میں نے کہا میرا کچھ گلہ متاثر ہے اللہ کرے کہ آپ لوگ میری بات کا جواب دینے لابدہیں آمین تو کہہ دیں آمین بڑا طبقہ لڑاتا ہے تو وہ اورنگزیب آلمگیر نظرانہ دی حضرت میاں میر میں لیا خاجہ بلاول نے لے رہا تو جناب میاں میر سے ملاقات ہوئی خاجہ بلاول سے پہلے کہنے لگا کہنے لگا حضرت جی میر نے تو نہیں لیے پیسے آپ نے لے لیے بابا جو چاہتے تو کہہ دیتے تیرا مو رکھنے کو نہیں لیے پیسے لے ہی لیتا ہے تیری بارگاہ میں سمارٹ بننا چاہتا تھا تیرے سامیر سے لیے نہیں لیے انہوں نے کیا کہا خاجہ بلاول رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے انہوں نے نظرانہ نہیں لیا آپ نے لے لیا ہے تو فرمانے لگے اس نے ساری دنیا داری چھوڑ دیا میں ابھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں اس نے ساری دنیا داری چھوڑ دیا میں ابھی تھوڑی تھوڑی اس سے مال کی محبت دور ہے وہ فقیری کیا اللہ مزان میں آر پر فائد ہے تو میں ابھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں میرا ابھی دل کرتا ہے کبھی کبھی گوشت کھانے کو اس لیے میں نظرانہ وہ نہیں لیتا بادشاہ بڑا ایران ہوا کچھ دنوں کے بعد میہ امیر سے ملاقات ہو گئی تو میہ امیر سے کہنے لگا حضور ایک سوال پوچھنا تھا سوال پوچھنا تھا وہ کیا کہا جناب آپ نے نظرانہ نہیں لیا لیکن خاجہ بلاول نے لے لیا ہے وہ چاہتے تو کہہ دیتے وہ دنیا دار پیر ہے وہ لے لیتا ہے میں نہیں لیتا کہا آپ نے نہیں لیا خاجہ بلاول نے لے لیا ہے تو وہ کہنے لگے وہ فقیری کا سمندر ہے اور میں چھوٹی سی ندی ہوں وہ فقیری کا میں چھوٹی سی ہر مشکل دی کنگی یارو ہاتھ مردہ دے آئی اے مرد نظر کرے جس میں لے مشکل رہے نہ کہا ہی کہا وہ سمندر ہے میں ندی ہوں ندی میں تھوڑی سی مٹی ڈالے تو نظر آتی ہے سمندر میں ڈال جائے تو نظر نہیں آتی کہنے لگے وہ سمندر ہے تھوڑے بہتے پیسے مل بھی جائیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا میں ذرا ندی ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں اس لیے میں اور پھر اگلے جملے کہے کیا مطلب کہنے لگے میں یہاں ہوجرے میں مست رہتا ہوں وہ تبلیغ کرتا ہے اس نے مدرسہ قائم کیا ہے اس کے پاس طلبہ ہیں میمان ہیں وہ لوگوں کو خلاتا پلاتا ہے میمان نوازی کرتا ہے اس کو ضرورت رہتی ہے کیا دیا تھا قاضرہ جی پانچ سو شرفیاں کہنے لگے تھوڑے دیئے آج کے بعد خاجہ بلاول سے ملاقات ہو تو بادشاہ زیادہ دینا اور اگلے بات کہنے لگے تو ایک فقیر کو لگائے گا تو دین کے ادارے بنیں گے ملت اسلامیہ کا نفع ہوگا وہاں سے دین کے نوکر بنیں گے فرمایا باقی کام چھوڑ دے قومی فائدہ کر اس شخص کو بے نیاز کر دے بادشاہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آسو آگئے میمان میر کہنے لگے تو رو کیوں رہا ہے میں نے کہا سمجھ آگئی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے صل اللہ رسول اللہ کے نوکروں کا انداز ہے یہی ہوتا ہے یہی طور طریق ہے ان کی سوچ ذاتی ملی سوچ یہاں نوکریاں مرید کرتے رہتے ہیں سجادگیاں بیٹے لیتے رہتے سوچ ذاتی ہے نا ہماری ذاتی سوچ ہے ایک پیر صاحب میرے دوست تھے ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بلایا گیا سجادہ نشینی کے لیے یہ بزم سجی مجھے بکا گیا دستار میں آپ میں شریک ہونے تو میں نے کہا نہیں میں نہیں باندوں گا اس کو دستار محبت کا سرسلہ تھا تو میں نے کہا جناب میں نہیں بانتا کہا وجہ میں نے کہا یہ تو دورے کرتا تھا وہ جو مرید سارا دن پیروں میں بیٹھا رہتا تھا حاکس کا بنتا ہے وہ جو ان کے پخانوں اور پشاپ تک ساف کرتا تھا نا وہ سجادگی کے قابل ہے اسے لاؤ اس کی دستار کرتے اور میں نے کہا یاد رکھو جب ہم ملی فائدہ ہم بڑے بڑے مراکز ہمارے بزرگوں نے قائم کیے لیکن وہ جس سجادے کے آتھا ہے وہ ناہل تھا ناہل تھا اور وہ مراکز تباہ ہو گئے نئے آدمی جو آتا ہے اسے نئے سیرے سے بنانا پڑتا ہے اور ہمارے جیسے لوگ جب تک ادارے بنتے ہیں تب تک بڑاپا آ جاتا ہے پھر کہاں کام کریں گے جب تک مواقع ملتے ہیں وسائل ملتے ہیں تب تک سیت ہی ساتھ نہیں دیتی تو کیسے دین کا کام ہوگا دو دو چار چار پانچ پانچ سو روپے کے لیے مسائل بنے رہتے ہیں مزارات پہ وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو بندروں کا ناز دیکھتے ہیں وہ لوگ آج درباروں کے سو گئے ہیں آپ لوگ یہ درد ہے اس درد کو سنیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سننیں آج بڑے بڑے آستانوں پہ شیر پالنے والے کتے رکھنے والے بیٹھیں اس لیے کہ ہم نے سوچ کبھی بھی ملی